ان احمدہو ونسلی ونسلیم علی رسول کریم اما بعد صعوذ باللہ من الشیطان و جیب بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لامیم صاد کتاب انزلا علیک فلا یکن فی صدرک حرج من لتنذرہ بہی وذکرہ للمؤمنین الف لامیم صاد اے محبوب ایک کتاب تمہاری طرف اتاری گئی تو تمہارا جی اس سے نہ رکے اس لیے کہ تم اس سے در سناو اور مسلمانوں کو نصیحت اس آیت پاک کے تعلق سے کل از کچھ چکا یہ ناتِ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلمہ ہے اور مقصدِ قرآن نزولِ قرآن اور چار باتیں جو قرآن کے حوالے سے ہیں الفاظ معانی مقصد اور اسرار گزشتہ بیان میں یہ ارض ہوا آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتبعوا ما انزلا الیکم ربکم ولا تتبعوا من دونہی اولیاء قلیلا ما تذکرون اے لوگو اس پر چلو جو تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے اترا اور اسے چھوڑ کر اور حاکیموں کے پیچھے نہ پڑو تم بہت ہی کم سمجھتے ہو اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیتِ پاک میں درنا اور نصیحت کا ذکر تھا اب اس آیتِ کریمہ میں اس پہ عمل اور حضور کی اتباع کا ذکر ہے کیونکہ وہ جو دونوں باتیں تھی وہ علمی تھی یہ تیسرا حکم عملی ہے نصیحت کا تعلق در سنانے کا تعلق علم سے ہے اور اتبعو اس پہ چلو اتباع اس کا تعلق عمل سے اور علم پہلے ہوتا ہے عمل بعد میں ہوتا ہے اس لئے ان دونوں کا ذکر پہلے کیا اور یہاں عمل کا ذکر ہوا اللہ فرماتا ہے اے لوگو اس پہ چلو جو تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے اترا یعنی قرآن مجید اور پچھلی آیت کریمہ میں سن چکے قرآن مجید لوگوں کو ڈرانے مسلمانوں کے نصیحت کے لئے نازل ہوا اور سرکاہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ اترا تو اب اے لوگو تم پر لازم ہے کہ تم ان تمام چیزوں کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے نفع کے لئے یا تمہاری طرف نازل کیا گیا چاہے وہ قرآن ہو چاہے محبوب کے فرمان ہو اس لئے اتطبع جہاں بھی استعمال ہوا ہے کہ پیروی کرو اگر اس کا تعلق قرآن سے ہے تو زمنی طور پر اس کا تعلق رسول پاک سے بھی ہے اس لئے کہ بغیر قرآن بغیر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائی قرآن پر عمل نہیں ہو سکتا ہے تو کہا تمہاری طرف یہ کتاب اتری ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے تو اس کی اتباع کرو اس پہ چلو اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلو اور ان کے مقابلے میں کافروں اور سرداروں ان کے سرداروں کو اور بیدین پوپ اور پادریوں کو اللہ کے دشمنوں کو حاکم نہ بنا ان کی پیروی نہ کرو کیونکہ تم میں عقل بہت کم ہے اور تمہارا رب تمہیں سمجھا رہا ہے لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ قَلِلًا مَّا تَذَكَّرُونَ تم بہت کم سمجھتے ہو جہاں ایسی بات ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے بندے کو سمجھایا اب ہوتا یہ تھا بہت سارے مسائل لوگ اپنے حاکموں کے پاس لے جاتے جو بے دین ہوتے بلخصوص جب نزولِ قرآن کا زمانہ ہے اور مدینہِ تیبہ میں دو یہودیوں کے بڑی گرو بڑی جماعتی آباد ہے بنو قریضہ اور بنو ندیر اور ان کے بڑے بڑے پادری لوگ جو مشرق تھے یہود نہ تھے عیسائی نہ تھے وہ بھی انہیں مانتے تھے اور وہ بھی اپنے فیصلے ان کے پاس لے کے جاتے تھے ایک فیصل کی حیثیت تھی ان کی اور وہ اپنی مرضی سے حکم لگاتے ہیں جس کا تعلق نہ توریت سے ہوتا نہ انجیل سے ہوتا تو اب قرآن کے نزول کا ذکر ہو گیا اب کہا جا رہا ہے کہ اس پہ چلو یہ تمہاری رب کی طرف سے اترائے اور اسے چھوڑ کر قرآن کو چھوڑ کر یا محبوب کو چھوڑ کر کسی اور کو حاکم بناو اس کی پیروی کرو ایسا مت کرنا ہم تمہیں سمجھا رہے ہیں اس لیے کہ اس در کو چھوڑ کر کسی اور کو حاکم بنانا یہ نصیب دنیا برکہ آخرت کا نقصان ہے تو اب اس لیے کہا ہر تم محتاج ہو تمہیں ہر قدم پر رہبر کی ضرورت ہے تو ہم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلمہ کو عالمی رہبر بنایا ہے انہیں چھوڑ کر رہزنوں کے پاس جاؤ ان کی پیروی کرو یاد رکھو اگر ایسا کیا تو پھر سوائی عذاب کے کچھ ہاتھ نہیں آنے والا ہے اس لیے یہ محبوب ہیں نصیب دنیا بلکہ آخرت کے بھی حاکم یہ ہے ان کی بارگاہ سے دنیا بھی ہے ان کی بارگاہ سے آخرت بھی ہے تو ان کی طرف چلو قلی لمحہ تذکروں تم بہت کم سمجھتی ہو اللہ تعالیٰ تمہیں ان ساری باتوں میں سمجھا رہا بار بار نصیحتیں ہو رہی ہے اور اگر تم ایسا نہ کیے محبوب کو چھوڑا اپنی منمانی پہ اتھر آئے اللہ فرما رہے وَكَمْ مِنْ اَحْقَرْيَتِنْ اَلَقْنَا بہت ساری بستیاں ہم نے اجار ڈالی بہت ساری بستیاں ہم نے اجار ڈالی اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگڑتا بگڑتا بندے کا ہے اور اگر وہ بندہ پیروی کرے تو سمرتا خود ہے اپنی آخر سمارتا ہے اگر تم نے اس در کو چھوڑا تو ہم نے اِن نبی سے پہلے اپنے محبوب کی آمد سے پہلے جن انبیاء کو بھیجا ان نبیوں علیہ السلام و تسلیمات ان نبیوں کی بارگاہ ہم نے دین بنائی ان کے بارگاہ میں جانے کا حکم دیا اور جنہوں نے ان کی بارگاہ چھوڑی اللہ فرماتا ہے کم من قریتِ اَلَقْنَا پڑھلو ہم نے کیسی کیسی بستیاں اجار کے رکھ ڈالی اور ہمارا عذاب آتی دیر نہیں لگی اللہ فرماتے فَجَاءَهَا بَاسُوْنَا بَيَاتًا اَوْهُمْ قَوْئِلُونَ ہم نے کتنی ہی بستیاں حلاک کر ڈالی تو ان پہ ہمارا عذاب رات میں آیا ان پہ ہمارا عذاب رات میں آیا یا جب وہ دوپہر کو سو رہے تھے جب قیلولہ کر رہے تھے دوپہر میں سو رہے تھے فَمَا كَانَ دَعْوَهُمْ اِذْ جَاءَهُمْ بَاسُوْنَا تو پھر جب ان پہ ہمارا عذاب آیا ان کے موہ سے کچھ نہ نکلا جب ان پہ ہمارا عذاب آیا مگر یہ کہ وہ بولے ہم ظالم تھے یعنی پھر ان کے پاس کچھ نہ رہا سوائے اپنے گناہ کے اقرار اپنے ظلم کے اقرار کرنے کے اب اللہ تعالیٰ نے ایک نصیحت بھی فرمائی حضور کی اتباع کا حکم قرآن کی اتباع کا حکم بھی دیا اور مثال میں گویا اللہ تعالیٰ نے اگلے واقعات کو یاد بھی دلایا یاد کرو لوت علیہ السلام کے قوم جب اللہ تعالیٰ کا عذاب کسی قوم پہ آتا تو پوری بستیاں ویران ہو جائے اس طرح کہ قرآن مجید میں ان کے واقعات ہیں اور ان انبیائی کرام علیہ السلام و تسلیمات کے قوم نے جو سرکشیاں کی اور ان پہ جو عذاب آیا اس کا ذکر قوم لوت حضرت نو علیہ السلام کی قوم حضرت شعب علیہ السلام قوم حود قوم عاد یہ سارے قوم اقوام جن کو اللہ تعالیٰ کی عذاب نے آ لیا لوت علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا تو اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے پوری بستی کو تحشنس کر ڈالا پتھر برسائے گئے بعض قوموں پہ عذاب ایسا آیا کہ رات کو آرام کر رہے تھے رات کو سو رہے تھے اور فرشتی آئے اور پوری بستی کو فرشتوں نے پروں پہ اٹھا لیا آزمان پہ جا کے پٹھک دیا صبح کچھ آئی نہیں ایسا لگا کہ جیسے یہاں کبھی آبادی ہی نہیں تھی یہاں کبھی آبادی ہی نہیں تھی نوح علیہ السلام کے قوم پہ عذاب آیا ایسا خطرناک سیلاب تھا کہ ابھی تک زمانے میں کبھی ایسا سیلاب نہیں آیا نہ آئے گا ایسا خطرناک سیلاب تھا اس قدر پوری دنیا کو پانی نے بہا دیا کہ سوائے چند لوگوں کے ساری دنیا ہلاکھو سارا عالم اور نوح علیہ السلام کا بیٹا جس کو نوح علیہ السلام نصیحت کرتے تھے کہ آجا تو کہتا تھا کہ آپ جس عذاب کا ذکر کر رہے ہیں عذاب جب سیلاب آئے گا تو میرا کچھ نہیں بگڑے گا میں اتنا لمبا ہوں پہاڑ پہ چلا جاؤں گا تو سیلاب میرے ٹکنوں تک بھی نہیں آئے گا میرے ٹکنوں تک نہیں آئے گا مگر یہ آدمی انسان فطری طور پہ اپنی طاقت کا اندازہ اپنے سے لگاتا ہے اللہ تعالیٰ جب پکڑنے پہ آتا ہے تو ساری دنیا پہ بادشاہت کرنے والے نمرود کو مچھر سے مار دیتا ہے تو پھر کوئی یہ کہہ عذاب الہی جب آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کسی قوم پہ ان کے گناہ اور کفر کے سبب سے جب عذاب نازل کرتا ہے تو پھر ان کا لمبا ہونا پہاڑوں میں گھر تراشنا ان کے باغات کچھ کام نہیں آتے ایسی قوم گدری آئے اللہ فرماتا ہے حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی پہاڑوں میں گھر تراشتے تھے اور وہی پہاڑ ان کے لئے عذاب بن گئے سلاب آتا ہے بستی آئی اللہ فرماتا ہے اگر ہمارے دین پہ نہ چلے تو پھر ہمیں عذاب کرتے دیر نہیں لگتی ہے اور اگر تمہیں یہ بات کھٹکتی ہے یا اس میں شک و تردد تو پھر اگلے واقعات پڑھ لو ہم نے پوری پوری قوموں کو ہلاک کر دیا اور اس حال میں انہیں پتا بھی نہ تھا ان کے گمان میں بھی نہ تھا کہ کچھ آنے والا ہے فرشتہ رات کو زمین اوپر لے گیا اور ساری بستیوں کو ایسے الٹا ہے اندھیاں ہو گئی بستی اور ایسا لگتا تھا جیسے کبھی ہاں کوئی آبادی تھی ہی نہیں یہ اور کسی قوم پہ پتھر برسائے گئے اور پوری قوم ہلاک ہو گئی یہ سب کیا ہے اللہ فرماتے عذاب آ سکتا ہے مگر کرم کرو ہم نے اپنے محبوب کو تمہارے درمیان بیجا ہے اس لئے وہ عذاب نہیں لارہا وہ عذاب وانا آج عدیث پاک میں آیا ہے جتنے گناہ اگلی قوموں میں تھے اس سے ایک گناہ اس امت میں زیادہ ایک گناہ اس امت میں زیادہ ہے مگر پھر بھی عذاب نہیں آرہا تو یہ سمجھیں یہ عذاب نہ آنا یہ ہمارا کمال نہیں ہے یہ مصطفیٰ جانِ رحمت کی رحمت کا نتیجہ کہ ایسا عذاب نہیں آتا کہ پوری بستیاں اُلر دی جائے ہاں کہیں کہیں اللہ تعالی ان قوموں پہ جو عذاب آیا تھا اس کی جھلک دکھاتا سنامی آیا تھا سنا ہوگا جاپان میں ایسا خطرناک تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ پچھلی کئی صدیوں میں ایسا سنامی کبھی نہیں آئے آئی آشیاں بڑھ جاتی ہیں گناہ بڑھ جاتے ہیں اللہ کے دین کا لوگ مزاق بنا دیتے ہیں جاپان نے اسلام کی خلاف اور نجانے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف کیسے کیسے اور اسلام پر کیسی پابندیاں لگائی اور دین کا مزاق بنا دیا کہ یہ سب باتیں ہیں کہ قیامت آنے والی ہے سائنس نہیں کہہ رہی ہے کہ قیامت آئے گی ایسا سائنس زمین ایسے ہی رہے گی اور اپنے تجزیہ کہا اگر کبھی توفان آ بھی جائے قیامت آ بھی جائے تو ایسا بڑا کمپیٹر بنا دیا ہے پانی اور توفان کے آنے سے ایک مہینہ پہلے ہی کمپیٹر بتا دے گا کہ آ رہا ہے ہم انتظام کر لیں گے we will settlement ہم لوگ انتظام کر لیں گے رات کو سب بیچ پہ ایاشیاں کر رہے تھے اور سب اپنے اپنے ناجائز تعلقات ایاشیاں اور گناہوں میں ملبس تھے ایسا سونا میں آیا کہ پچھلی کئی صدیوں میں ایسی تباہی نہ ہوئی ہے سارے جاپان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اس کے دماغ میں گھمند آ گیا تھا اور یہ کمپیوٹر دنیا کی ساری چیزیں ہی کو سب سمجھنے لگا کہ ساری دنیا میں ہمارا مال پہنچ گیا جہاں دیکھو میڈین جاپان میڈین جاپان میڈین جاپان کہ اب ہمیں کون مٹا سکتا ہے اور اگر مٹانے والا آیا تو ایسا ینتر بنا دیا ہے ایسا کمپیوٹر بنا دیا ہے ایک مہینہ پہلے ہی بتا دے گا کہ سنامی آتا ہے اس طرح تباہی مچایا کمپیوٹر کہاں گیا کسی کو پتا نہ چلا اس کے ڈاٹا کہاں گئے کسی کو پتا نہ چلا ایسی تباہی آئی کہ سارا جو ہے علاقہ اور اس قدر تباہی اور نقصان کے حوالے ہو گیا اللہ بتاتا ہے کہ سب کچھ تمہارے چانے سے نہیں ہوتا ہے وہیں ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ایسی تباہیہ ہوئی کہ بتائے گا کیا کمپیوٹر کہاں گیا یہی پتا نہ چلا اللہ تعالی دکھا رہا ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے گناہوں پہ ہمیں عذاب اسی طرح آئے جیسا اگلی قوموں پہ آیا تھا ایسا نہیں ہوتا عذاب نہیں ہوتا عذاب کئی طرح کا یہ تو رسول پاک کا کرم ہے کہ ساموہی کا عذاب نہیں آتا ہے ساموہی کا عذاب نہیں آتا ہے جو پوری پوری قوم تباہ ہو جاتی رات کو سوئے ہیں تباہ ہو گئی فرشتے نے بستیاں اولت ڈالی دوپیر میں بڑے لوگ امیر لوگ سیٹھ لوگ قیلولہ کر رہے ہیں اور فرشتے نے آکے سب تحش نیس کر دیا بستیاں اولت ڈالی پتھروں کی بارش ہوئی توفان آیا اور توفان جب چلا گیا عذاب ختم ہو گیا لوگ آبادی کو دیکھ کر اندازہ لگاتے اور کہتے تھے کہ یہاں کبھی آبادی تھی ہی نہیں یہ مگر یہ حضور کا کرم ہے کیسا عذاب اللہ فرماتا ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبَهُمْ وَانْتَ فِيهِمْ مَا کَانَا مَا کَانَا اللَّهُ لِعَذِّبَهُمْ وَانْتَ فِيهِمْ اے محبوب رب کی شان نہیں آئے کہ رب اس قوم پہ عذاب کرے جبکہ محبوب تم ان میں جلوہ گر ہو یہ سرکار کی جو ہے کا کرم اور رحمت ہے تازہ شریعہ نے کہا نا انتا فیہم کے دامن میں منکر بھی ہیں انتا فیہم اللہ نے کہا محبوب آپ ہیں اس لئے عذاب نہیں آرہا گناہ تو بہت ہیں اگلی امتوں سے ایک گناہ زیادہ ہے اگلی امتوں میں تو یہ روایت ملتی ہے لوت علیہ السلام کی کہ مرد مرد سے غلط کاری کرتا تھا اس امت میں تو ایسے واقعاتیں کہ عورت عورت سے غلط کاری کر رہی ہے ایسا اگلی امت میں نہیں ملتا ہے ایک گناہ زیادہ ہے اس امت کا مگر عذاب نہیں آرہا اور مشرق بھی بچائے کافر بھی بچائے منکر بھی بچائے اس لئے محبوب کی رحمت سے فائدہ وہ بھی اٹھا رہے ہیں اس لئے کہا انتا فیہم کے دامن میں منکر بھی ہیں ہم رہیں عشرت دائمی کے لئے عشرت کر لو یہاں منکروں چار دن عشرت کر لو یہاں منکروں چار دن مر کے ترپو گے اس زندگی کے لئے مر کے ترپو گے اس زندگی کے لئے زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لئے زندگی ہے یہ نبی کی نبی کے لئے تو یہ اختر قادری خلد میں چل دیا اختر قادری خلد میں چل دیا خلد واہِ ہر قادری کے لیے یہ جو ہے عذاب تو آ رہا ہے مگر ہم لوگ اس قدر دنیا میں ملوث ہیں کہ ہمیں کبھی احساس نہیں ہوتا کہ یہ جو آیا ہے وہ عذاب ہے یہ جو آیا ہے یہ عذاب ہے اس کا احساس نہیں ہو رہا ہے ہمیں روزانہ متنبع تو کیا جاتا ہے الارٹ کیا جاتا ہے یہ جو داری میں سفید مال آ جاتا ہے یہ بھی کچھ کہنے کے لیے آیا ہے یہ بھی کچھ کہنے کے لیے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے بعد جب ملک الموت آئے تھے روح قبض کرنے تو حضرت عبراہیم فرماتے آئے اچانک آ گئے پہلے کاسید بھیجتے کہ روح قبض کرنے آنے آئے موت کا وقت آ گیا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے آئے اللہ فرماتا ہے ابراہیم ہم نے قاسد تو بھیجا تھا کہ مولا قاسد کہا تیرا کوئی قاسد آیا نہیں کہا ابراہیم تمہارے داری کے جو سفید بال ہے یہ قاسد ہی تھا کہ موت آ رہی ہے یہ جو ہے سفید بال اس بات باور کرانے آئے ہیں کہ اب زیادہ نہیں رہنا آئے اب لاشٹ پیریڈ میں آ گئے بچ من گیا جوانی آئے اب بڑا پہ کی ابتداء ہو گئی ہے اب چوتھا اسٹیج نہیں آنے والا چوتھا اسٹیج جو ہے اس کو قبر کہا جاتا ہے عالم برزق ہے تو کبھی کبھی ایسی چیزیں آتی ہیں مگر سمجھ نہیں پاتے ایک آدم فاروق آدم کے پاس آیا تھا اب فاروق آدم امیر المومنین ہے اللہ اللہ مگر آ کر کہتا ہے عمر اسکر الموت اے عمر تجھے ڈبل حساب لیا جائے گا تیرا اللہ کی بارگا عمر تیرا ڈبل حساب ہوگا ایک تو تیری ذات کا خود حساب ہوگا اور اتنے لوگوں کا امیر بن کے بیٹھا ہے ان کا حساب بھی تجھ سے لیا جائے لہذا عمر تو ڈبل درنا ہے تجھے زیادہ درنا ہے اس لیے کہ اپنی ذمہ داری نہیں قوم کی ذمہ داری ہے آج جن لوگوں کو بھو سوار ہوتا ہے کرسیوں پر بیٹھنے کا آگے وانی عہدہ لینے کا پوشٹ لینے کا وہ زیادہ گریفتار ہوتے ہیں دنیا میں تو چلو آگے پیچھے لقب لگ جاتا ہے قاضی یہ سب لقب لگ جاتا ہے مگر یہ بعد میں جو ذمہ داری ہے اگر اس کو صحیح نبایا تو ٹھیک ہے ڈبل ثواب ہے اگر کہیں تھوڑی خامی ہوئی تو عذاب بھی دو گناہ ہے لوگ لڑتے ہیں کرسی کے لئے کرسی کے لئے لوگ لڑتے ہیں امام آزم سے کوفہ میں کہا تھا حاکیم نے کہ آپ کو قاضی بنا دیں امام آزم کہتے ہیں میں اس عہدے کے لائق نہیں ہوں میں اس عہدے کے لائق نہیں ہوں اور وہ کیوں لائق نہیں ہے مگر اللہ کا ڈر تھا کہ میں خود اپنے آپ کو بچانے کی فکر کروں اگر ان کا حاکیم بن گیا تو پھر ان سب کی ذمہ داریاں مجھ پر ہیں تو پھر آپ انکار کرتے ہیں آپ کہتے ہیں قاضی سے کہ میں اس عہدے کے قابل اور اس عہدے کے لائق نہیں ہوں اگر میں سچ کے رہا ہوں تو ظاہر باتیں کہ قابل ہوئی نہیں اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو جھوٹے کو قاضی نہیں بنانا چاہیے تو یہ آپ پھر اس لئے بادشاہ نے امام آزم کو قید میں کر دیا تھا قید کے حوالے کر دیا تھا قید میں گئے مگر عہدہ قبول نہ کیا وہ آدمی فاروق آدم کے پاس آتا ہے کہ عمر اللہ صدر اب امیر المومنین ہے فاروق آدم آدھی دنیا کا بادشاہ ہماری یہاں تو کوئی ایک دو گاؤں کا بڑا ایمیلے بھی ہو جائے تو ہم لوگ زیادہ اوچھی بات زبان سے بات نہیں کریں کہ اس کو نصیت نہیں کرنی ہے ورنہ اس کا پرتیہ گھات امپر ہی پڑے گئے مگر اتنے بڑے امیر ہیں اور معمولی آدمی فاروق آدم سے آ کر کہتا ہے عمر موت کو یاد کر اللہ کی بارگاہ میں جب جائے گا تجھے ڈبل عساب لینا ہے خود کا بھی اور اس قوم کا بھی فاروق آدم کہتے ہیں اے آدمی اے آنے والے تو کچھنا اچھا ہے جو عمر کو موت دیا دلانے آگیا روز آتا جا کہہ کہتے ہیں روز آتا جا تاکہ تیرے اس جملے سے عمر کو قبر تو یاد آئے موت تو یاد آئے وہ روز آتا رہا اور حضرت فاروق آدم نے اس کے مہینے کی تنکہ مخرر کر دی کہہ تو روز آ ایک وقت پہ اور یہ جملہ بولتا جا عمر ازکر الموت عمر موت کو یاد کر روز آتا کئی جو ہے ایام کئی مہینوں تک آتا رہا اور حضرت فاروق آدم سے کہتا آپ رونے لگتے آنکھوں میں آنسو اب وہ تھیے سے بھائی اللہ اللہ ان کا مقام و منصب تو یہ مگر آجزی دیکھی ہے ان کے ساری دیکھی ہے ایک دن وہ آیا فاروق آدم کہتا ہے اب کل سے مت آنا کل سے مت آنا وہ کہتا ہے کیوں کل آپ کا آخری دین ہے زندگی کا کل موت آنے والی ہے عمر کہتا ہے معلوم نہیں آئے مگر اب ایک قاسد آ گیا ہے جو تیری طرح مجھے موت یاد دلائے گا وہ کہتا ہے کون ہے فاروق آدم نے اپنی داری پکڑی کا یہ سفید بال ہے یہ بھی قاسد موتی یاد دلائے گا یہ موتی یاد دلانے والا ہے تو پھر یہ جو ہوتا ہے خیر تو بہت ساری باتیں بات اس پہ چلی بہت ساری باتیں آئیں جو ہے کبھی آتی ہے مگر اس کا احساس نہیں ہوتا عذاب بھی آتا ہے ایک بزرگ تھے حضرت سفیان سوری رحمت اللہ تعالیٰ وہ روزانہ اپنا چہرہ آئینے میں دیکھتے تھے اور لوگ کہتے ہیں حضور آپ اپنے چہرے کو بارہ آئینے میں دیکھتے ہیں حضرت سفیان سوری کہتے ہیں کہ دیکھتا ہوں کہیں گناہوں کی وجہ سے چہرہ کالا تو نہیں پھڑ گیا کہیں گناہوں کی وجہ سے پیشانی پہ کالے دھبے کی شروعات تو نہیں ہو گئی آئے یہ اہلاللہ سالحین کی باتیں ہیں عذاب کئی طرح سے آتا ہے وگر احساس نہیں ہوتا ہے ایک معقیہ لکھا ہے کہ ایک مسلمان ایک امام تھا وہ نماز پڑھاتے اور کبھی کبھی تھنڈی کا موسم ہوتا تو ایک مرتبہ بہت تھنڈی تھی بغیر وضو کے نماز پڑھا دی ان کو بھی معلوم تھا کہ بغیر وضو کے نماز پڑھا دی پہلے تو ڈرنے لگے کہا رہے اللہ کا عذاب آ جائے گا اللہ کا عذاب آئے گا اللہ کا عذاب آئے گا مگر ایک بار نماز بغیر وضو کے پڑھا دی تو کہا کچھ نہیں ہوا پھر دوبارہ بغیر وضو کے پڑھا دی نورمل ہے کچھ نہیں ہو رہا ہے کہ خامہ خام باتیں آئے ہیں کہ اس گناہ سے عذاب آئے کچھ نہیں ہوا پھر ایک دن ایسا ہوا کہ گسل جنابت ہے مگر مسلح پہ جڑ گیا ناپاک آئے اور مسلح پہ پھر روٹنگ ہوتا رہا ہے اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ عیسائی مذہب کتنا اچھا ہے جس میں غسل کا اور جنابت کا کوئی مسلح یہ نہیں ہے یہ صرف اسلام ہی ہے جو پاکی دے رہا ہے اسلام ہی ہے جو پاکی دے رہا ہے اور دنیا میں کئی ایسی چیزیں ہیں جس کو دنیا نے پاک کہا تھا اسلام نے کہا یہ ناپاک ہے اسلام طہارت اسلام ایک ایسا واحد مذہب ہے جو تمہارے جسمی کو نہیں تمہاری روح کو بھی پاک بنانا چاہتا ہے آخرت کو بھی پاک بنانا چاہتا ہے یہ واحد مذہب ہے اب اپنی بیوی سے کہتا ہے عیسائی مذہب کتنا اچھا ہے کہ غسل نہیں ہے وضو نہیں ہے تو آدمی کو تھنڈی میں تو تولی تکلیف پڑتی ہے نا وضو میں غسل میں فجر پڑنی ہے اب وہ صاحب کا معمول ہو گیا بغیر غسل یعنی جنابت ناپاکی کی حالت میں ہوتا حالت ہے جنابت میں اور مسلح پہ جڑ جاتا عیسائی ہو گیا اور پھر ہوتے 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 یہاں تک ہوا کہ پھر وہ عیسائی ہو گیا علیہ عزباللہ عیسائی پہ ایک صاحب ملے تھے ایک عالم دین ملے اسے بات کر رہے تھے کہ خام خام باتیں ہیں عذاب اس عذاب نام کی کوئی چیز نہیں ہے میں زمانوں تک مسلح پہ بغیر وضو بغیر غسل کے نماز پراتا رہا کچھ فرق نہ پڑا یہاں تک کہ پھر میں نے سمجھا کہ عیسائی یہ تھی سچا مذہب ہے عیسائیت اختیار کر لیا والی میں دین کہتے ہیں تجھے عذاب دکھا نہیں کہ نہیں دکھا کہ ارے بندے عذاب پتھروں کی شکل میں ہی نہیں آتا ہے اللہ نے اسلام چھین لیا اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا اللہ نے اپنے دین سے دور کر دیا اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ دنیا ختم ہوگی تو آخرت کا عذاب ہے تو عذاب پتھروں والا آئے بستیاں اُلر دی جائیں سور و بندن لوگ بنا دی جائیں ایسا نہیں ہوتا آئے عذاب کی کئی ایک نوعیتیں ہیں والی میں دین اس سے کہتے ہیں بندے تو سمجھ نہیں پایا مصطفیٰ کے فرمان کو کہ تجھ سے اللہ تعالی نے اسلام جیسا پاک مذہب لے لیا یہیں سب سے بڑا عذاب ہے پھر ایسے ہوا کرتا ہے بہت ساری باتیں ہمارے قریب سے گزرتی ہیں مگر ہم لوگ اس پہ غور نہیں کرتے ہیں یہ عذاب ہے یہ عذاب ہے اس پہ غور کر نہیں کرتے ہیں اب اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ وہ تاریخ وہ واقعات پڑھو کم من قریت احلق نہا کتنی بستیاں ہم نے اجاڑ ڈالی فجاہا باسونا بیاتا تو رات میں جب ان پہ ہمارا عذاب آیا اوہم قائلون یا جب وہ دوپہر میں آرام کر رہتے قیلولہ کر رہتے تب ہمارا عذاب آیا کانا فما کانا داوہم اذ جاہم باسونا تو جب ان پہ ہمارا عذاب آیا تو ان کی پکار ایک ہی تھی کچھ نہیں کر پائے نہ سامان اٹھا پائے نہ بھاگنے کا موقع ملا نہ کسی کو پکارنے کا موقع ملا عذاب آیا کوئی چیز کری نہیں پائیں سوائے یہ کہ ان کی زبان سے اتنا ہی لکھرا قالو انہ کنہ ظالمین بولے ہاں ہم ظالم تھے ہم لوگ ظالم تھے سوائے اقرار کے کوئی تدبیر بن نہ پائی اس لئے قریب ہے اس لئے پہلے اس کے قبل اس کے کہ اس طرح کے کسی اور عذاب کی نویت تم پہ مسلط ہو محبوب اور اس قرآن کو مرکز بنایا ہے اتبیو ان کے پیچھے لگ جاؤ نہ دنیا آخرت کی کامیابی تمہارے لئے ہی ہے جس لئے اللہ نے گویا قرآن اور محبوب کے اتباع کا ذکر کیا اور مثال میں ان واقعات کا کوئی یاد دلایا تاکہ پتا چلے کہ محبوب کی بارگاہ اور قرآن اور قرآن کے اصول اور دستور آئین آئین کس قدر جو یہ فائدہ مند ہے دنیا وہ آخرت میں اس لئے کہا اتبیو اے لوگوں اس پہ چلو جو الیکم می ربکم تمہاری طرف تمہاری رب کے پاس سے اترا ولا تتبیو ان دونی اولیاء اور اسے چھوڑ کر یعنی اللہ کی کتاب اور محبوب کو چھوڑ کر اور حاکموں کے پیچھے اور لوگوں کے پیچھے نہ پڑ جانا قلل لما تذکرون تم کم سمجھتے ہو اس لئے رب تمہیں نصیحت کر رہا ہے اب آگے والی آیت کریمہ اسی مضمون کی کری ہے انشاءاللہ تعالی آیت کریمہ